ہم لیکم آئی یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپسو آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے تو جی خوش رہے ہیں خوش یہاں بانتے رہے ہیں اور اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کھم کرتے ہیں سٹارٹ اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میک شور آپ نے میری چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیا ہوگا اور بیل آئیکن کو پریس کا نمت بھولے گا تاکہ میری ہر آنے والی لیٹس ویڈیو آپ تک زرد جسی جلدی بہ آسانی پہنچ سکے تو جی آج میں بہت دنوں کے بعد ویڈیو جو اپلوڈ کر رہی ہوں تو ویڈیو اپلوڈ نہ کرنے کی کچھ وجوات تھی جس کی وجہ سے میں ویڈیو کو جلدی اپلوڈ نہیں کر سکی برحال آج کی جو ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے بہت ہی مزہدار سی ریسپی لے کے آئی ہوں جو بہت ہی زیادہ سمپل اور ایزی ہونے والی ہے تو آج کی مزہدار سی ریسپی ہونے والی ہے وہ جی ہے ایک سم بھی لوگ گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں تو جی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں پھر سے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہوں کہ میرے چینل کو لائک شے سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ جائے اور اس ریسپی میں بہت زیادہ ایزی اور آسان جو ہے وہ طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور جو چیزیں گھر میں ایویلیبل ہوتے ہیں انہی چیزوں سے آپ ایزی طریقے سے ان کو بنا سکتے ہیں تو چلے ج جی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیٹس گیٹ سٹارٹڈ جی جو سارے انگریڈینز یوز ہونے وہ سب میں نے رکھ لیا یہاں پہ میں نے لیا ہے دو سے تین عدد بڑے سائز کی پیاز ان کو میں نے اچھے سے گرائنڈ کر لیا یہاں پہ چار سے پانچ سید منٹ مارٹر لیے ان کو رفلی چاپ کر لیا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے دو سے تین چمچ جو ہے کھانے کے ادرک لسن کا پیس دو چمچ سبز مرچیں کٹی ہوئی یا گرائنڈ کی ہوئی ایک بالدہیں اور یہاں پہ ہے دو سے تین لیمو کا رس ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں جی خوش مسالہ جال کی طرف یہاں پہ ہے دڑا مرچ میرے پاس جو کہ کٹی ہوئی ہوتی ہے سرخ مرچ نمک حج برزائی کا حلدی میرے پاس جو ہے وہ آدھا ٹیبل سپون ہے یہاں پہ جی ہے آدھا ٹیبل سپون میرے پاس گرم مسالہ پیسا ہوا یہاں پہ جی ہے ثابت گرم مسالہ مکس ایک کھانے کا چمچ کڑاہی گوش مسالہ تھوڑا سا چیکن پاودر اور یہ ہے کالی مرچ کڑاہی گوش مس یہاں پہ جی ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ایک دفعہ اور میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں ٹیماتر پیاس اور اس کے بعد جی ہے سبز میرچیں ادھا کلیسن کا پیسٹ اور دھین ایک بال یہاں پہ جی میں لیا ہے گوشت یہ آدھا کلو کے قریب میرے پاس گوشت ہے آپ لوگ جتنا چاہیں اتنا اس میں ایڈ کر کے زیادہ یا کم زیادہ کر کے انگریڈنس کو بھی زیادہ کم زیادہ کر کے استعمال بنا سکتے ہیں یہاں پہ جی میں لے رہی ہوں آئیل یہ میں لے رہی ہوں لے رہی ہوں ون این ہاف کپ کے حساب سے میں آئیل لوں گی تو یہاں پڑاہی میں کم نظر آ رہا ہوگا لیکن یہ آئیل اچھا خاصا میں نے اس میں ایڈ کیا تھا اور یہ میں نے سالن بنایا تھا اس میں بھی آئیل جو تھا وہ بچ گیا تھا فریجر میں پڑا ہوا تھا سالن خراب نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس آئیل کو بھی اس میں استعمال کر لیا جائے تو جو اس کے اندر آئیل تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر آئیل کر دیا تھا تو جب ہمارا آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا پھ دو سے تینے درمیان بڑے سائز کے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ان کی ہم تب تک گھنائی کریں گے جب تک ان کا جو پانی ہے وہ بلکل خوشک نہ ہو جائے اور جو ہماری پیاز ہیں پیازوں کے کو فرائے کرنے کے بعد جو کڑاہی کے کناروں پر آئیل نہ آجائے تو فلیم جو ہے وہ ہم درمیانی رکھیں گے یعنی میڈیم رکھیں گے نہ زیادہ تیز کریں گے نہ بہت زیادہ ہلکی کریں گے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ ہم تیز کر ل رکھیں گے تو ہماری پیاز جل جاتے ہیں تو دیکھیں یہ میں نے تیز کی، لیکن پر میڈیم پہ لگئی ہوں تو اس کو میڈیم کر کے ہم اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے اور اس کی بھنائی تب تک کریں گے یہ جب تک وہ اچھے سے فرائے نہ ہو جائے پیاز پیازوں کے اچھے سے بھنائی جو ہے وہ بھی چل رہی ہے اور اوپر presentingündenے میں چند نہیں ہوتا ہے کناروں پر آئیل آ جائے گا تب وہ پھون ہو جائیں گے پانی ہو گیا ہے پیاست براؤن براؤن سے فرائے ہو گئے اس میں ہمارا چکن تھا ایڈ کر لیں اس کی پانی ہویا جب تک ہمارا ہے اس میں تاب تک بنائی کریں یہاں پر دیکھیں اس کا کلر ہے چکن کا اس کو اتنا پادی کرنا ہے کہ بھونس کی پانی ہو جائے اور اچھے سے بھون جائے اگر آپ کو آئل کم لگے تو آپ اس میں اور بھی آئل ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی پیازو نے جو آئل چھوڑنا ہے اس لیے میں نے اس میں آئل ایڈ نہیں کیا ہے تو یہاں پہ ہم اچھے سے چکن کی جو ہے وہ بنائی کر لیں گے مزید اچھے سے چکن کی بنائی کر لیں گے جو چکن کی بنائی کرتے کرتے ہی ہم اس کے اندر جو ہمارے پاس تھا دو سے تین کھانے کے چمچتے ایڈرٹ لیسن کا پیسٹ کٹا ہوا وہ ہم اس میں اندر یا گرینڈ کیا ہوا وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے تاکہ جو ہمارا چکن ہے وہ اچھے سے فرائے ہو جائے اور اسی ٹائم پہ آپ چکن کے اندر ایڈرٹ لیسن کا پیسٹ شامل کیا کریں کیونکہ اسے چکن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے اور چکن جو ہے وہ اچھے سے فرائے بھی ہو جاتا ہے اور کوشش کیا کریں جب آپ فرائے کر رہے ہو تو تھوڑا سا نمک بھی آئل میں پہلے ایڈ کر دیں پھر آپ چکن کو فرائے کریں یہاں پہ جی میرے پاس تھی دو چمچ جو تھے سبز مرچ کٹی ہوئی تھی یا گرینڈ کی ہوئی تھی اس کو میں اس میں ایڈ کر لوں گی لیکن میں بہت کم مرچ ایڈ کروں گی کیونکہ ہمارے گھر میں زیادہ مرچ جو ہے وہ پسند نہیں کی جاتی ہے تو میں اس میں بہت ہی کم مرچ ایڈ کر کے اس کو سبز مرچ کٹی ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کے اچھے سے بھنائی کر لوں گی تو یہاں جی دیکھیں اچھے سے چکن کی جو ہے وہ بھنائی ہو رہی ہے اب اس پروسسٹ پہ ہم نے جو چار سے پانچ بڑے سائز کیا درمیان سائز کے ہمارے پاس ٹماٹر تھے ان کو میں نے رفلی چاپ کر لیا تھا ان کو میں اس کے اندر ڈال کے اچھے سے اس کو مکس کر لوں گی بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے سائز کے ٹماٹر ہوتے ہیں ان کو صرف درمیان سے کٹ کے ان کے دو دو پیسز کر کے وہ ہی ڈال دیتے ہیں اور پھر ایزیلی ان کا چھلکہ جو ہے وہ ریموف کر لیتے ہیں بہت میں نے ایسا نہیں کیا میں نے ٹماٹروں کو اچھے سے کٹ کر پھر ہی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا کیونکہ وہ اس طرح سے مجھے وہ کہنا میں ان کو بلینڈ کرنے میں تھوڑی سی مشکل آ سکتی تھی اس لئے میں نے کہا کہ کوئی ایزی میتھرڈ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تو میں نے اسی طرح سے یہ میتھرڈ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جائے میں اس کو پھر دوں گی پانچ منٹ ہم اس کو پھر دھک کے رکھیں اس کے بعد ہم اس کو اس کے لیٹ کو ریموف کر کے چیک کریں گے کہ ہمارے ٹماٹر ہم نے اچھے سے گل گئے ہیں اور ان کا پانی خوشک ہو گیا ہے یہاں پر دیکھیں ٹماٹر ہمارے اچھے سے گل گئے ہیں ان کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور دیکھیں مزیدار سا مسالہ جو ہے گریوی جو ہے وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر سے چلکے جو ہیں وہ ریموو کریں یا نہ کریں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اگر کسی کو نہیں پسند دے تو وہ گول کاٹ کے درمیانے وہ بڑے سائز کے دو ٹوماٹر لیں یا ان کو کاٹ کے پھر اس میں ایڈ کر کے ان کا چلکہ اتار سکتے ہیں یہاں پہ جی میں جو خوش مسالے تھے وہ ایڈ کر رہی ہوں سب سے پہلے میں نے سرخ میں چیٹ کی ہے پھر میں نے حل دی آپ لوگ کو کانٹری میں بتا دوں گی اور ساتھ ساتھ لکھ بھی دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو اور جو جو مسالے میں نے اس میں ڈالیں وہ بتاتی چاہ رہی ہوں یہاں پہ جی میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں کڑھائی گوش مسالہ اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ ثابت گرم مسالہ اور یہاں پہ جی پرسا ہوا گرم مسالہ ٹھیک ہے پرسا ہوا گرم مسالہ اور ثابت گرم مسالہ کی کانٹری آپ نے چیک کر کے کالی میٹس سے اس کا ٹیسٹ جو بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی مسالے اس کے اندر کچھے نہ رہیں اور وہ بھی اچھے سے پک جائیں ایک جگہ پر گھٹلیاں نہ بن جائے تو کوشش کیا کریں آپ اچھے سے مسالہ مرامک میں جب بھی کچھ کچھ مسالہ جات ڈالیں تو آپ ان کی اچھے سے بھنائی کر لیں تو یہاں پر مسلسل میں چمچ چلاتی رہوں گے اور ساتھ کڑھائی کی سائڈوں پر لگا ہوتا ہے وہ بھی اتاہ لیا کریں میں جب اپنے گھر میں ہوتی تھی ابھی تو میرے شادی ہو گیا وہاں پر میری امی کہتی ہوتی تھی کہ کڑھائی کی ساتھ لگتا ہوتا ہے وہ بھی اچھے سے اتارا کرو تو یہاں پر دیکھیں آئل جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے کڑھائی میں چکن نے تو اس کے اندر جو میرے پاس ایک بال میں نے دہیں جو پھینٹ کے رکھا ہوا تھا وہ بھی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اس کے اندر دہیں شامل کرنا ہے جب ہمارا جو چکن ہوگا کڑھائی جو ہم نے بنائی ہے وہ اور جو مسالہ جو ہوگا وہ آئل سائڈوں سے چھوڑ دے گا آپ دیکھ رہے آپ کو نظر آرہا ہوگا تو اب اس میں ایک جو ہم نے بال تھا دہیں کا وہ ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے بلکل اچھے سے یعنی جو اس کا یہ وائٹ وائٹ کلر آیا ہے یہ ختم ہو جائے اور جو دہیں کا پانی ہے وہ بھی اچھے سے خوشک ہو جائے اور اس کا جو مسالہ ہے وہ بہت زیادہ اچھا کریمی اور مزے کا بنیں اور یہاں پہ میں چولے کی فلیم جو ہے وہ میڈیم سے تھوڑی سی کم کر دوں گی یعنی لو میڈیم کر دوں گی یہاں پہ جی دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس کو میں ڈھککے رکھ دوں گی جی میں نے چار سے پانچ منٹ تک اس کو ڈھککے رکھ دیا تھا تاکہ جو دہیں کا پانی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے اور اس پروسس پہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے دو سے تین لیموں کا رس جو ہم نے نکال کے رکھ لیا تھا لیموں کا رس ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے تو یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ جو کڑاہی ہے یہ سمپل اور ایزی ہے بڑی ایزی بن جاتی ہے اور اس میں کوئی بھی دیر نہیں لگتی ہے اور جن لوگوں کو گریوی پسند ہوتی ہے تو وہ اس میں ٹوماٹر اور پیاز کا اضافہ کر کے اور زیادہ اس میں گریوی جو اس کی بنا سکتے ہیں تو اب جی اس کے اندر سبز دھنیا ہر ہانڈی کی جان جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس کے بغیر تو ہانڈیاں دھوری ہوتی ہے تو وہ جی میں نے اچھے سے کٹنگ کر کے رکھا ہوا تو اس کو دھوک اچھے سے میں نے رکھ لیا تھا تو وہ اس کے اندر میں ایڈ کروں گی اور یہ میں نے بس آپشنل ہے اگر آپ لوگ ڈالنا چاہے تو ڈال لیں لیکن میں نے اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے کڑھائی کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے میں نے یہ جو میرے پاس دو سے تین عدد جو تھی بڑے سائز کی مرچیں تھی ان کو میں نے درمیان سے دو پیسز میں کٹ لگا کے یعنی کہ کٹ کے تو میں نے اس کے اوپر سجا دیا تو یہ ہماری مزیدار سی چکن کڑھائی سمپل چکن کڑھائی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ای ہوپ کہ آپ کو میرے ویڈیو چاہے اور یہ ریسپی ہے وہ بہت پسند آئی ہوگی تو میری اس ریسپی کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے مجھے بھی سپورٹ کیجئے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملیں گے دوبارہ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے خوش رہے خوشیابانتے رہیں اور جی اللہ حافظ موسیقی